بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین یہ ویلوک بڑا ہے میں اس پوائنٹ سے کہ آج میں کچھ ایسی سٹریٹیجی کچھ ایسی تحریک انصاف کے جو چیئرمن کے عوضے سے ہٹانے کی واردات منظم انداز میں اسلامبادہی کورٹ اور کمپنی کا رئیہ اس کا جواب اور اس کا حل رکھوں گا آپ کے سامنے اور امید ہے خان صاحب تک بھی پہنچے گا اسد کیسر کو رہائی ملی دوبارہ گرفتاری ہوئی وہ بھی نو میئے کی کیسز میں خاکان عباسی کو راستے سے ہٹا کے نواز شیف جو مری میں ابھی الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں 32 چینلز کی لائیو کوریج نواز شیف کو دی گئی تقریر پھر بھی ایڈٹ کرنی پڑی نواز شیف مجبور ہو کہ اسلامی ٹچ دے کے پھاس گئے سپریم کورٹ میں بیریہ ٹاؤن کی آپ کو پتا ہے جو ادم ادائیگی کیس ملک ریاض کا معاملہ یہ تھنڈا نہیں ہو رہا ابھی ہو سکتا ہے اس وی لاغ کے آخر میں جب تک آپ یہ دیکھ کے ہٹیں سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ جو بیریہ ٹاؤن کیس میں آ جائے کیونکہ ججز جو ہیں مشاورت کے لیے اٹھ کے کمرہ عدالہ سے چلے گئے اگلے وی لاغ میں یا جو میرا اگلا انٹرو ہوگا اس میں انشاءاللہ اس پر ضرور تفصیل آپ کے سامنے رکھ دوں گا اس کا اثر کیا پڑے گا میاں والی سے امجد خان نیازی جس نے خود قانون کے حوالے اپنے آپ کو کیا اس کا کیا حال کیا جا رہا ہے اور نات خوان لجم شیراس کے ساتھ افضل عظیم وکیل کے ساتھ تحریک انصاف کے دو مزید ایسے لوگوں کو دو سو لوگوں کو سوری جن کی بابستگی کس طرح ہٹائی جائے لیکن یہ بیک فائر کیسے ہوگا یہ درہ سنیے گا سردار سکندر نے دعوت دے دی پاک فوج کو الیکشن میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں جلسے جلوس کی تحریک انصاف کو اجازت ملے لیکن ایک شرط پر وہ شرط کیا ہے اور سپریم کورٹ کے ججز نوے دن کے اتخابات کے معاملے کو اتر من اللہ نے غیر قانونی قرار دیا اب کیا آرٹیکل سکس لگے گئے نہیں کال ادم قرار دیا اور کتنے دنوں نے دیئے بیس دن کہ بیس دن کے اندر آپ دوبارہ الیکشن کیا بیس دن ختم ہوتے ہیں تینا دسمبر کو کاؤنٹ کریں آپ ہائی کورٹ اسلامباد کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے عمران خان کے سائفر کیس پر فیصلے کی جو تاریخ مقرر کی وہ پندرہ نوم یعنی دو دن کے بعد فیصلہ اب سائفر کیس میں کرنا کیا ہے انہوں نے اور یہی ملتی جلتی واردات دیکھیں پاکستان کے آنے والے دنوں میں دسمبر کا جو دوسرا ہفتہ ہے وہ بڑا اہم ہے الیکشن کمیشن نے ایک طرف یہ اعلان کیا دسمبر کے دوسرے ہفتے میں یعنی انیس دسمبر کو الیکشن کے لیے شیڈول انانس کریں گے جو تیہا تھا پہلے سے امیدواروں کا فیصلہ ہوگا کون کس ہلکے سے لڑگا انتخابی نشان دیا جائے گا اس کے بعد امیدواروں کے جو کاغذات ان کی جانج پڑتال کا ایک سیرسلہ ہے اور ہلکہ بندیوں کا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یہ تیہین کیا جائے گا کہ یہ امیدوار اہل ہے نہ اہل ہے اب یہ کوشش کر رہے تھے کہ اگر ہم بیک اپ پلان بنائیں اب عمران خان کے وکیل بیریسٹر گور نے یہ بات صاف صاف کی الیکشن کمیشنر بھی ہیں جو تحریک انصحاف کے کہ ان کے مطابق خان اس وقت سزایافتہ نہیں ہے آرٹیکل سکسی ٹو اور سکسی ٹری کے طاعت اور الیکشن کمیشن کے قوانین کے طاعت عمران خان انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں کیونکہ وہ سزایافتہ نہیں ہے نواز شریف تو سزایافتہ تھا اس کی سزائی بھی معاف ہوگی نائلی ہیں ابھی آپ کو پتہیں تو پاکستان کا تو قانون ایسا ہے کہ انڈر ٹرائل بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے جب تک اس مقدمے میں مجرم نہ ہو ماضی میں بہت سر ان کی لڑتے رہے الیکشن جیل میں سے بھی الیکشن کمیشن اب وارداد یہ کرنا چاہتا ہے کہ تیرہ دسمبر تک عمران خان کو انٹرا پارٹی الیکشن کے طور پر حصہ لینے سے روکے تاکہ عمران خان چیئرمن نہ بن سکے اور پھر دوسرا چیئرمن تحریک انصاف کو مجبورن انانونس کرنا پڑے اگر یہ انتخابات میں عمران خان کو انٹرا پارٹی الیکشن کے لئے متخب کریں تحریک انصاف نے بڑا اچھا کی ایک تو سب سے پہلے الیکشن کمیشن کو چیلنج کر دیا عدالت میں لے کے جائیں وہاں سب سے بڑی پارٹی کے الیکشن سے روکنا ان کے الیکشن انعقاد پر سوالیاں نشان لگانا کہ پورا الیکشن ہی بڑھ جائے مدب ختم ہو جائے سوالی تو اس لئے کوشش کریں گے کہ عدالتوں کو استعمال کریں لیکن یہاں پر اب جسٹر اترمن اللہ کا جو عام انتخابات کی تاریخ کے تائین کے حوالے سے جو کیس نوٹ ہے وہ بڑا اہم ہے کہ اسیمبلی کی تحلیل کے نوے دن کے بعد الیکشن نہ کروانا جو آئینی تقاضہ تھا نگران حکومت آئین میں آئی ہوئی مدت میں عوام کے نمائندوں کو منتخب کرنے کے حق سے محروم کر گئی نوے دن میں الیکشن نگرائے اور یہ سنگین ترین خلاف ورزی اب ایسی صورتحال میں تحریک انصاف کا بہت بڑا تھیار ہے کہ یہ تو خود دو نمبری کر چکے ہیں ہمیں کس طرح کہہ سکتے ہیں ماضی میں الیکشن انہوں نے منسوق کروائے آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کے ساتھ واردات کی دو دفعہ اور دو صوبوں میں پاکستان کی تاریخ میں مورخ لے کر رہے جگہ جگہ جہاں تحریک انصاف کے امیدواروں کو توڑنے کا سلسلہ جاری ہے پنجاب کے دو سو امیدوار ٹکٹ ہولڈر ابھی دو مزید سوری ایک سوڑتالیس ایک سو پچاس میں شیخ پورا ننکانہ صاحب اور ایک اور جگہ سے تین لوگ الگ ہوئے ہیں پنجاب میں ایک سو ساٹھ میمبر جو ہے ان کے گرد گھیرہ تنگ کر رہے ہیں اسد کیسر کو مقدمات سے ابھی انہوں نے رہا ہوئے لیکن نو مہین کے مقدمے میں گرفتار کر لیا لیکن اسد کیسر دیکھیں گرفتاری کے ساتھ بغام دے رہے کہ گھبرائے نہیں نہ پیچھٹنا دو تہائی ایک سریس ایلیکشن دو تہائی اب اکسادہ ایک سریس کی تو بات نہیں کرتا یہ نوازشی کو ذریعظم بنا جاتے کہ تو اسے ہم شکست دیں گے کیونکہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے خواست نے نہیں یہ بڑا اہم بیان تھا میاں والی میں امجد خان نیازی کے ساتھ بھی انہوں نے تین دن پہلے خود آپ کو بتا ہے دادی دشتگردی کی حوالے سے جو وعدات کی اس میں وہ موجود تھے پولیس میں عدالت میں آپ کو بتا ہے میری صحت اور سلامتی کے ذمہ دار ہوں گے عمر ایوب نے بڑی اہم ٹویٹ کی کہ نامعلوم لوگوں کی سیل سے نکال کر وہاں جا کے بدترین تشدد کیا اور ابھی جو عمران خان کے جلسوں میں آپ کو بتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کی تعریف کرتا تھا نات پڑھنے والا نجم شیراز اللہ کی بڑائی بیان کرنے والا اس کے گھر کا سامان نلا اندازہ کریں کس نچائی تک ہی گیر چکے ہیں کیونکہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں یہ وہ تمام وہ لوگ ہیں جو الکادر ٹراسٹ مدینہ کی ریاست آپ کو بتا ہے تسبیح سے ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے اب افضل عظیم جو دست اٹھارہ دن غیر کانون نہیں رہا اس کے گھر کی چادر چار دوباری کرتا قدس مہمال کی اس کے بھائی بیٹے کو ہوا کیا وہ کہہ رہا جو مرضی ہو یہ نہیں چھوڑوں گا خان کے ساتھ ایک طرف یہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف تحریک انصاف کو روک رہے ہیں آپ دیکھیں الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے کہ الیکشن محفوظ نہیں حالانکہ دو مہینے پہلے یہ لوگ یہی کہہ رہے تھے تین مہینے پہلے جب الیکشن کروانے تھے کہ ہمارے پاس فانڈز نہیں ہیں سیکیورٹی نہیں دے سکتے وہ بھی صرف دو صوبہ میں اب اچانک پورے ملک کے میں انہیں پوری بھاری تعداد میں سیکیورٹی بھی مل گئی فانڈز بھی مل گئی تو مسئلہ ان کو پتہ ہے کہ امیدواروں کو اٹھانا جبری اخوا کرنا بلیک میل کرنا فائلیں بنانا ان کی آڈیو ویڈیو لیکس بنانا چادر چادر دواری کا تقدس پہمال کرنا پری پول رگنگ کرنا تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت نہ دینا اس ظلم کے ساتھ وہ عوام کو دبا لیں گے تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے کیونکہ تھوڑے سے وقت کے لیے اب تھوڑے سے لوگوں کو تو دبا سکتے ہیں لیکن زیادہ وقت کے لیے اتنی بڑی تعداد میں آپ کرونوں کو نہیں دبا سکتے یہ پوری دنیا میں ایک فرمولہ بنا ہوا ہے تو اب انہیں جو چیز سمجھ نہیں آ رہی دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ بات جو میں بتانا چاہوں یہ عمران خان کو پارٹی چیئرمنٹشپ سے ہٹائیں گے تو کیا ہوگا طریقہ انصاف الیکشن نہیں جیت سکتی دیکھیں یہ جو باریک واردات ہے اس وقت اور اس میں مجبوری یہ ہے کہ اس میں کچھ عمران خان کے پرانے ساتھی بھی ہیں کچھ وکلا بھی ہیں کچھ ایسے آپ کو پتا ہے صحافی بھی آپ کہہ لیں جو عمران خان کے قریب بھی ہیں حق میں بھی ہیں ہو سکتا کہ نہیں ہے ٹھیک ہو ہم نے الیکشن کروانے ہے ریپورٹ ہم جمع کروائیں گے پارٹی الیکشن منظور نہ کیا تو پھر ہم الیکشن لڑنے قابل نہیں رہیں گے تو اس صورتحال میں ہمیں الیکشن سے باہر ہونے سے بہتر ہے بیس دنوں میں الیکشن کروائیں جلدی جلدی آپ کسی دوسرا شخص کو چیئرمنٹ بنا لیں تاکہ ہم الیکشن لڑنے قابل ہو جائیں سب سے پہلے تو دیکھیں اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عمران خان نام ہے سیاسی نظریہ کا اور جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ خان کو یہ تمام حالات پہلے سے معلوم ہیں اس نے ہومورک کیا ہوئے ہیں اور اسی طرح کی بردات ماضی میں بینظیر بھوٹو کے ساتھ جب انہوں نے کی مخدوم امین فہیم کو بنانے پر وہ مجبور ہوئی وزیراعظم تو مخدوم فہیم امین نے اسی کی لاتے کیجئے یہ بینظیر کا مقبولیت کا وہ لیول بھی نہیں تھا اور یہ ہمیشہ تاریخ کا رواج ہے ابھی عارف علوی کو آپ دیکھ لیں صبح سبتہ بھی نہیں سامنے آتا ابھی نہیں ڈبل دونوں طرف کھیلتا رہا ہے بکٹ میں عمران خان سخت ناراض ہے عمران خان دیکھیں ہر بندے کی چوائس ہے عوام تسلیم کرتی ہے صرف ایک نام وہ ہے علیمہ خان مضبوط ہے جسرک عجازم محمد علی جنہ کی بہن فاطمہ جنہ 23 سال بعد مجبورن میدان میں آئیں علیمہ خان کو دیکھ کے لوگ خوش ہوں گے اب خان اس کو چیئرمن بھی نہ بنائے دوسری پارٹی ریجسٹر کرائے الگ نام سے الگ کینڈیڈیٹ سے الگ لوگوں سے فل فور علیمہ خان کو پارٹی کا چیئرمن دوسری پارٹی کا بنا کے تحریک انصاف کے نام پر میں نہیں کہہ رہا ایک نئی پارٹی ریجسٹر کروا کے علیمہ خان کی قیادت میں الیکشن کروائیں اور پورے پاکستان کو کہیں گے انہیں بھی ووٹ دیں جو خان کو نہیں دے سکتے جو جبری فسے ہیں جو مجبور ہیں جو پرشان ہے وہ علیمہ خان کے کیمپ میں چلے جائے دو پارٹیاں میدان میں ہوئیں علیمہ خان خود بے شک الیکشن نہ لڑے مجھے پتہ ہے اس سیاست میں نہیں آنا چاہتی پیچھے بیٹھ کے اور میرا یہ پیغام ان کو سن رہی ہوں گی وہ پیچھے بیٹھ کے الیکشن لڑے سونیاں گاندی بہت بڑی مثال ہے کانگریس آپ کے سامنے ہے اور مجبوری کا نام شکریہ آپ کو کرنا پڑے گا اور عمران خان ان بنیادوں پر سوچ بھی رہیں میری درخواست ہے شیر حفظل سے نئی مندر پنجوتہ سے بریسٹر کور سے بریسٹر سلمان عمیر نیازین سب سے کہ یہ پیغام ضرور پہنچائے مجھے امید انشاءاللہ پیغام پہنچے گی دیکھیں اصل وجہ تحریک انصاف نام ہے عمران خان کا عمران خان تحریک انصاف ہے ایک نئی پارٹی آج خان شروع کوئے آدھے گھنٹے کے اندر تحریک انصاف سے بڑی جماعت نہ بنے میرا آپ نام بدل دے مقبولیت کے ریکارڈ بھی توڑے تحریک انصاف الیکشن نہیں لڑی خان الیکشن لڑا ہے یہ الیکشن سے پہلے پوری پارٹی گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور خان کو نہیں خان وہاں دوسری پارٹی کھڑی کر دے گا جو دو گھنٹے کے شارٹ نوٹس پر منارے پاکستان بھر سکتا ہے وہ پورے پاکستان میں پارٹی کھڑی کر سکتا ہے دیکھیں انتظامی مشکلات ضرور رہیں گی مسئلات اس میں ہوگا لیکن اصل جنگ یہی ہے تحریک انصاف کو کسی نہ کسی طرح عمران خان کو یہ روکنا چاہتے ہیں دو تہای اکثریت نہ لے جائیں نواز شیف نے پچاس سال سیاست کی پچاس سال آج بھی اسی مقام پہ کھڑا جہاں سے شروع کی جہاں اس کو جنرل جلانی نے وزیر خزانہ بنایا جہاں اس کو جنرل زیاء الحق نے وزیر اللہ لگایا جہاں اسلام بیگ نے مدد کی سیاست میں جہاں اس کے محسنوں نے جتنے بھی آئے ہیں سارے انہوں نے مدد کی نواز شیف نے اللہ کہ انہی کو کٹا باہر میں آج اسی مجبوری میں دیکھیں حالت یہ ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دوسری پارٹی چلے گی لاہور میں اس قدر نفرت ان سے پائی جائے لوگ ان کا نام نہیں سننا چاہتے ہیں خاکان عباسی کو ہٹا کے اب یہ الیکشن کی جو تیاری مری میں کی جا رہی ہے ایک تو لاہور میں کینڈیڈیٹ کوئی نہیں اب وہاں سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اسی لئے ایک تو اسے راستے سے ہٹایا ایک امیدوار نہیں ہے دوسرا صداقت عباسی کو ہٹایا تھا کہ پورا میدان خالی کریں میاں صاحب اکیلے دوڑے اس میں تحریکن صاحب کے لوگوں کو بھی اٹھا لیں اور جو بجے انہیں اپنی طرف لے آئے لیکن پھر بھی میاں صاحب نہیں جیسکتے مسئلہ یہ ہے پھر بھی ان کو علاج نہیں ہے دو سو تیس میمران نے انہوں نے صبحی سیمیلی کو اٹھائے دو سو تیس سوری دو سو تیس میں سے دو سو اس کے باوجود نہیں پتا ہے کہ ہم نہیں الیکشن جیسکتے حالت اس تک آ چکی ہے وہ بس سارا مار دو پورا باگنا کیسے کریں گے جب بھی طور پر جان بوچ کر اب لوگ کریں گے کہ دیکھیں جو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ان کی بھی میں نے دو چار سے بات کی بڑی امپورٹنٹ یہ آپ کو میں اندر کی بات دا رہا ہوں انہوں نے کہا ہم شامل ان کے ساتھ ہوں گے لیکن یقین کریں ہم خود ہاریں گے اور خود ہار کے ہم اپنے ضمیر کو جواب دیں گے ہماری بھی وہی پالیسی ہوگی جس طرح یہ ہماری پارٹی میں لوگ انسٹال کرتے تھے ہم بھی اب ان کی پارٹیوں میں انسٹال ہوگے انہی کو نقصان دیں گے ان کو بتائیں گے ان کا کھیل انہی کے حوالے ساری کھیل آپ کو بتائیں امیدوار کے ہاتھ میں خاص طور پر ایسے موقع پہ کہ جب نوے فیصد عوام مخالف ہو الیکشن ہارنا آسان ہے جیتنا مشکل ہے ان کے لئے تو نوازشی صاحب بتیس ٹی وی چینلز پہ لائیو خاندانی ملازمین بٹھا کے لان میں گفتگو کرے پھر مار گے بھونڈی چول اس میں ایڈٹ کرنا پڑا ہوں نے کیا بات کی انہوں نے پی ٹی وی پہ نہیں چلائی انہی کے بارے میں کی تھی باتیں وہی گھسی پٹی امریکی صدر نے مجھے کہا پانچ شرب ڈالر لے لو ایٹمی دھبا کے نہ پانچ شرب ڈالر ہوا آپ کو جیب میں ڈالنے کو دے رہا تھا ایٹمی دھبا کے کرنا ان کے ہاتھ میں تھا خود در ڈکٹر اپتر کدیر کہہ چکا ان کا کوئی کردار اس میں نہیں تھا جنہوں نے یہ کرنا تھا انہوں نے کرنا تھا ورنہ نواز شریف کی اوقات کارگل میں جب اس کو بلایا پرویز مشرف کی اپنی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے وہ کہتا ہے پوری بریفنگ سنانے کے بعد یہ بات کرتے تھے آپ کے سینڈوچ بڑے اچھے ہیں بعد میں ہندوستان کو جا کے کہتا ہے یہ تو سب کچھ مشرف نہیں کیا تھا پھر ڈالن لیکس کر دی تو نواز شیف وہی باتیں کر رہے ہیں جھوٹ بول کے جی میں عوام سے ووٹ نہیں لوں گا جھوٹ بولنے سے حکومت مل سکتی ہے ان کی وردہ تھے دیکھیں پتہ نہیں بولتے کیسے ہیں انہیں جھوٹ یاد کریں اسلامی ٹچ میں انہوں نے لگا نہیں کوشش کی ہے دوزار انیس میں ڈیل کی عدالت اور قوم میں جھوٹ بولا کہ میں بیمار ہوں علاج کے لیے چار ہفتوں کے لیے جانب کتنا عرصے بعد آئی مشرف کے ساتھ جو ڈیل کی وہ جھوٹ نہیں تھی جس پر بقاعدہ طور پر لبنانی وزیراعظم سعید حریری اور اس کے ساتھ سعودی وزیر خارج آئے انہوں نے وہ تحریریں دکھیں یہ دیکھو پھر قطر کے خط کی بات کی جھوٹ نکلی بیٹے کی کمپنی میں جھوٹ نکلا بتایا کیوں نہیں عوام کو ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ کہاں سے آج تک وہ جھوٹ میرا باپ ایک میڈل کلاس ہے شباز شریف باپ ایک کسان ہے سابزادہ حامد رضا نے میرے خود انٹرویو میں آپ نے سنا اس نے کہا مسجد نبوی میں بیٹھ کے نواز شریف سے میرے والد نے پوچھا کہ آپ نے کوئی ڈیل کی ہے آپ کے معاملات ہوئے اس نے کہا میں یہاں پاک جگہ بیٹھ ہو نہیں کی علاقہ جیب میں پڑے تھے میرے والد کے غوض جس پہ نواز شریف کے سائن تھے تو ہم انہیں پی ٹی وی کی جنگہ سٹار پلس لگا دیا کہ وہاں ساس بہو کے اس طرح کے ڈرامے لوگ دیکھ لیں اسلامی باتیں ایک طرف کرتے ہیں دوسری سے ساتھ سابزادی بیٹھی جو خود اقرار کرتی ہے ویڈیوز کی فہاشی کا دھیر پڑا ہوا ہے کتابیں انہوں نے لکھوائیں آڈیو ویڈیو انہوں نے بنوائیں منظم انداز میں الزامات کیے پوری مہم چلا رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں بار بار جھوٹ بولنے سے کام ہوگا ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف یہ کامیاب ہو سکتا ہے خان کے خلاف نہیں اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے نواز شریف خواہشی سے رہو ہے عمران خان کے جو امیدوارے گراؤن میں نہ اس کے کھلالی گراؤن میں نہ وہ باہر رہے ہیں سارے وہاں سے دیکھتے ہیں اب حسرت ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو پکڑا ہوا بلے وہ بھی چھین لوں لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہ بلے کی ہتھی عوام نے پکڑی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں ایک ہی صورت میں دیں گے آپ کو اب عوام تو چھوڑ نہیں رہی بلہ یہ چھین رہے ہیں بار بار چھین رہے ہیں بارہ عدالتوں کی طرف بھی جاتے ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈراما وہاں بھی دن رات لگا رہا تھا قاضی فائد سپریم کورٹ میں کام ان کا انصاف دینا ہے یہ روزانہ جو کھلوار میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو نہیں پتا چلتا ایک جنجال پورا بنا ہوئے کوئی ایسا وکیل نہیں چھوڑا انہوں نے جس کے ساتھ وہ روز ساس بہو کی طرح نوکے ٹوکے لڑتے ہیں ملک ریاض سے کیس میں کوشش کیا کر رہے ہیں جو انیس میلین سو ایک سنوے میلین پاؤنڈ کا کیس ہے وہ کسی طرح ضبط کر لیں اس کا جو وکیل ہے اسلام قاضی اس کو ظلیل کر رہے کی کوشش وہ آگے سے جواب بھی دے رہے کھل کے اسی طرح مشرق بینک بھی آگیا سپریم کورٹ کے علاقے دائرہ کار میں کیس نہیں تھا بہت ساری چیزوں لیکن ملک ریاض کی گردن پر ہاتھ ڈالنا ہے دیکھیں ملک ریاض سے انٹریو کروانے کے لیے ایک رپورٹ ہی کافی تھی جس میں سپریم کورٹ نے چار سو ساٹھ عرب کی وصولی کا ان پر دعویٰ کروایا تھا ان کے پاس معاید ہے زیادہ زمین پر اس نے قبضہ کیا سولہ زار اکڑکی ملنی تھی انیس ہزار پر قبضہ کیا ہوئے ملک ریاض نے قبضہ کیا دیکھیں ملک ریاض فرشتہ نہیں ہے وہ تو خود کے مان چکے ہزار دفعہ لیکن ابھی ملک ریاض کی صورت احل یہ بن چکے وہ وعدہ ماف گواہ نہیں مان رہا یہ انٹریویو علاوہ واملہ کیوں نہیں چل رہا گیا جو بیانیاں بنا ہو انٹریویو تباہ وعدہ ماف گواہ بنے آج سارے معاملات ٹھیک ہو نہیں یہی سپریم کورٹ بائزت بری بھی کرے گی پھولوں کے ہار بھی پنائے گی ماضی میں آپ دیکھ چکے ہیں یہ نواز شریف آپ کے سامنے کیس طرح بری ہو رہے ہیں ابھی دیکھیں سپریم کورٹ میں بیری آر ٹاؤن کیس جو چلے اس میں جڈز اٹھ کے چلے گئے ہیں مشاورت کے لیے آخری جو میرے پاس فیصلہ تحریر کرنے ہیں اس پر انشاءاللہ میں اگلے وی لاغ میں تفسیر سے بات کرنے لیکن علیمہ خان کو ضرور یہ جو میں نے تجویز پیش کی ہے اس پر غور کریں کچھ اور دوست بھی اس پر مشورہ دے رہے ہیں ان لوگ کی بات سننے چاہیے جو باقی کہہ رہے ہیں خان کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہو کے کسی اور کو سامنے گا نہیں یہی تو وہ چاہتے ہیں پچھلے دو سال سے یہی تو غدر مچی ہوئی ہے خان مائنس کر دو اور خان عوام نہیں مانتی خان کے علاوہ پاکستان میں سیاست میں الیکشن میں کوئی دوسرا نام impossible ہے یہ عوام نے فیصلہ کیا ہوا ہے اور یہی عوام دو سال سے ڈٹی ہوئے دو سال انہیں دو سال ملے تھے یاد رکھیں انہیں کہا کہ تک دو سال ہے جو کر سکتے ہو کرو دو سال کے بعد ہم معاملات واپس لے لیں گے ان کے مالکوں نے کہا تھا تو دو سال پورے ہونے والے انشاءاللہ ایسی الیکشن کے بعد معاملات ٹھیک ہی ہو جائیں اپنا خاص کہا رکھیں جلدی اگلے انٹریو میں تفصیل سے آپ کے سامنے کچھ اور باتیں رکھتا ہوں اجازت دیں اللہ حافظ